حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں میں فیڈ لوٹ لے گیا کوئی جبکہ سجائی ہم نے میں موڈل آف کنڈک جب چنا ہوا لاغو ہوا اس سمیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں پر مہربان رہی سرکار اور کمیشن میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں دیکھ شمود ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پرشن اس سنسٹھا پہ بھی لگا ہے اور اگر اس سنسٹھا پہ پرشن لگا ہے تو لگانے والی سرکار کی وجہ سے لگا ہے اس لیے اگر نصبخش ہوگی وہ سنسٹھا تو نہ کیبل ہمارا لوگتن سوس ہوگا بلکہ ہمارے لوگتن اور مجبوط دنیا میں دکھائی دے گا ادیش مہدے ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چھناوں میں کہا تھا ادیش مہدے کہ ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدھا مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماج بادی لوگ اس بارک پر اڑک رہیں گے ادیش مہدے وہ پردیش ہے جس نے سرکار بی جی بی کی بنوائی ایک بار نہیں دو بار بنوائی اور اسی ادیش کے ساتھ کتنا بڑا بھیدواب ادیش کے ساتھ بڑا بھیدواب مجھے یاد ہے وہ دن جب پدھان منتی جی ایئر فورس کے سب سے بھاری بہان ہوای جہاست سے اترے تھے سڑک پر وہ الگ بات ہے کہ اس پردیش کے مکھی منتری ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے تھے لیکن وہ ایکسپریس میں جو بنا تھا اور آج بھی جو اتر پردیش میں بن رہے ہیں وہ اتر پردیش کے بجٹ سے بن رہے ہیں لیکن دلی کی طرف سے کوئی ایکسپریس میں ابھی نہیں دیا گیا ہے نہ کیول انفرسیکشن بھیدواب ہوا ہے بلکہ ہمیں یاد ہے کہ پدھان منتی جی نے بڑے پیمانے پہ گاؤں گود لیے تھے اور سوچی اگر دیش کے پردان سانسد اگر کسی گاؤں کو گود لے لیں اور اس گاؤں کی تصویر نہ بدلے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں کی تصویر دس سال میں بدلی ہوگی مجھے وہ گاؤں جس کو انہوں نے گود لیا جو پدھان منتی جی کی آدھر سیوجنا تھی اس کے تحت جو گود لیا گیا تھا گاؤں وہ پانچ برس پہلے خوب شور ہوا تھا کی بنارہ شہر کی طرح ہے ڈومری میں چم چمانے لگے گیا ایک گاؤں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا اس کی دردسہ ویسی کی ویسی ہے جیسے تھا گاؤں ویسا ہی کا ویسا ہے ٹوٹی سڑکیں کچھی پگڑنڈیاں اکھڑے اور ٹوٹے ہوئے اینٹ کے کھنجے بدحال ہینڈ پمپ پابر لوم اور پنکھے کے جالی کے کار کھانے کو آخر کب تک رفتار ملے گی جو اس گاؤں میں کام ہوتا تھا لوگ کرتے تھے کھالی پڑے رسوئی گیس کے سلنڈر اندہ دھند بجلی کٹھوٹی کے بیچ اس گاؤں کے لوگوں کو ہر صبح مزوری کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش آخر کب پوری ہوگی تو سوچے ایک گاؤں کی تصویر یہ ہے جو گاؤں کبھی گود لیا گیا تھا اس گاؤں کی بھی تصویر نہیں صدر پائی جو بھاجپا کے سمانٹ شٹی کے جھوٹے سپنے میں گاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اپنے گاؤں گود لینے کی جو بات کہی تھی کیا وہ بھی جملہ تھا دیکھیں پتہ نہیں جس گاؤں کو گود لیا تھا اس کا نام بھی کسی کو یاد ہے کی نہیں میں نام پوچھ کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام یاد ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ اپنے نام یاد رکھنے کے بعد بھی کچھ نہیں کیا جسے گود لیا جاتا ہے اسے اناد بنا کر چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے اور اگر تصویر عدیش مودہ بدلی ہو دس سال میں ان تمام گود لی ہوئے گاؤں کی تو میں ستہ پشکے لوگوں سے کہوں گا جرور صدر میں بات رہے ہیں آپ 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 آپ